بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی علیمت و حرم ما حل اللہ لکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہر آ رہے ہیں اپنے اوپر وہ شہ جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے تب تغیی برداتہ از وادک کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیدیوں کی رضا جوئی واللہ غفور الرحیم اب دیکھئے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے ناپسندیدگی یا ایوہ نبی لما تحرم ما حل اللہ لکھ تب تغیی برداتہ از وادک واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اللہ نے معاف فرمایا اللہ نے آپ کی خطہ سے درگلر کیا قد فلد اللہ لکم تحلت اے مانکم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو اس کا راستہ معین کر دیا ہے فرض میں یہ بھی سمجھا گیا نازم ٹھہرایا ہے یعنی کوئی غلط قسم کھالی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے لیکن توڑنے کا کفارہ ہے ایسی نہیں توڑ دیا جائے گا وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آ چکی ہے گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑی ہے اور وہ کفارہ دا کیجئے وَاللہُ مَوْلَاكُمْ اللہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے کشت پناہ ہے وَهُوَ الْعَلِيبُ الْحَكِيمُ اور وہ سب کو جاننے والا ہے کمالِ حکمت والا ہے وَإِذْ أَصَرَّمْ نَبِيُ الْعَبَادِ عَذْوَادِهِ حَدیثًا اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج اپنی کسی زوجہِ محترمہ کو کوئی بات بتائی اصررہ اسرار سے خفیہ طور پر فَلَمَّا نَبَّاد بِهِ جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا فَلَمَّا نَبَّاد بِهِ جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وَإِذْ أَصَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے راز آپ کی ان اہلیہ نے فاش کر دیا عَقْرَفَبْ عَذَهُ تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا وَعَارَضَ عَذَا مَا دِن بَات پوری ان کو نہیں بتائی بعض جو ہے روک لی فَلَمَّا نَبَّا بِهِ تجب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا قَالَتْ مَنْ عَمْبَا قَحَذَا اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا کہ فوراً ندامت ہو جی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں بے خیالی میں باق نکل گئی ایک دوسرا یہ ہے مَنْ عَمْبَا قَحَذَا آپ کو کس نے بتایا یہ انداز جو ہے دیکھیں عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھائیں اے لَمُو جان لو اچھی طرح اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اے عائشہ اے حفظہ یہ تمہارے شوہری شوہر نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے بہت محتاط ہونا چاہیے مَنْ عَمْبَا قَحَذَا آپ کو اس نے بتایا جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باقبر ہے اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لئے یہی مناسب ہے تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا ان تظاہرہ علیہ محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَاحِلُ مُومِنِينَ وَالْمَلَائِقَةُ وَعْدَ ذَلِقَ زَهِيرُ کہ اللہ ان کا والی ہے دوست ہے پشت بنا ہے ملدگار ہے پھر جبرائیل ہے پھر تمام صالح اہل ایمان ہے پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت بنا ہے عَسَا رَبَّهُ ابھی اور سختی آرہی ہے امید ہے کہ ان کا رب اِن تَلَّقَ قُلْنَا اگر تم سب کو طلاق دے لے اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجِنْ خَيْرَمْ مِنْ قُلْنَا کے بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات یہ سارے اصاف ان میں واو ہیں ہی نہیں بے ایک وقت یہ سارے اصاف ہوں مسلم بھی ہوں مومن بھی ہوں فرما بردار بھی ہوں توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت گزار سائحات دنیا کی لذات سے کنارہ کش سیبات بھی ہو سکتی ہیں حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ یا آئی ہیں سیبہ وہ ہیں جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو طلاق ہو گئی ہو یا یا کہ بیوہ ہو گئی ہو اکثر و بیقشتوں جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں وابکارہ بچاؤ پہلے آپ کو فطری بات ہے جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے ختمے میں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوی اختیار اپنے نفس کو بھی اسی طرح بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے اس کا عیدن بریں گے انسان اور پتھر علیہ ملائکتن غلاؤن شدار اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معمور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خون ہیں سخت دل ہیں شدار لا یعصن اللہ ما عمرہم اب جب تم تم یا تمہارے لادلے تمہاری لادلی بیوی اور تمہارے لادلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھوکے جائیں گے اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالا و شیون وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں وہ بڑے سخت دل ہیں علیہ ملائکتن غلاؤن شدار ان کا دل پسیجے گا نہیں پتھر کی طرح سخت دل ہوگی غلاؤن شدار چیخے جاؤ چلائے جاؤ نالا و شیون لا یعصن اللہ ما عمرہم جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمالی نہیں کریں گے جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا